اسلام علیکم ایرئیون I hope آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ساتھ خیلیت کے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے میں اس ٹائن پہ ہوں ٹورانٹو کیانیڈا کے اندر یہ میرے کزن کا اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ پیچھے میرے کزن کے بچوں کی بالشال رکھی ہوئی ہے تو یہاں سے ویلوگ بنانا ممکن نہیں تھا پوسیبل نہیں تھا آپ لوگوں کو شاید شور وغیرہ کی آوازیں بھی آ رہی ہوں پاکستان کے حالات کافی زیادہ پریشان کن ہیں میرے ساتھ ساتھ تمام پاکستانیز جو اوورسیز رہ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہیں پریشان ہیں عمران خان صاحب تو واپس آ گئے ہیں اللہ کا لاکلاک شکر ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان کے حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں عمران ریاض خان کہاں ہیں کہاں پر ہیں آخر وہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے عمران ریاض خان کو ریلیس کر لیا ہے اگر ریلیس کر دیا ہے تو وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے وہ ابھی تک اپنی فیملی کے پاس کیوں نہیں ہیں اور آخر کر ان کے ریلیس ہونے کی فوٹیجز ابھی تک کیوں نہیں آئی ہیں منظر عام پر کیوں نہیں آئی ہیں کڈناپ ہونے سے پہلے جی ہاں میں اسے کڈناپنگ ہی کہوں گی کڈناپ ہونے سے پہلے عمران ریاض خان صاحب نے ایک بات بولی تھی جو کہ بہت ضروری بات ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے انہوں نے کہا تو میں بولنا چاہتا ہوں اور یہ لوگ مجھے بولنے نہیں دے رہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں نہ بولوں تو اگر وہ شخص جو کہ بولنا چاہتا ہے جس کا کام ہے بولنا جو کہ یہ کہتا ہے کہ یہ جب جب مجھے چپ کر آئیں گے میں پھر بولوں گا میں بار بار بولوں گا جب بھی مجھے چپ کر آئیں گے میں بولتا ہی رہوں گا اگر مجھے مار بھی ڈالیں گے تو عوام میری آواز بن کے بولے گی تو آخر وہ شخص ہے کہاں پہ جس کو یہ لوگ claim کرتے ہیں کہ انہوں نے release کر دیا ہے جس کو یہ لوگ claim کرتے ہیں کہ انہوں نے جانے دیا ہے وہ بول کیوں نہیں رہا یہ ایک بہت ضروری سوال ہے یہ بہت ضروری سوال ہے جو ہر پاکستانی کو دنیا کے ہر کونے سے بیٹھ کے بار بار پوچھنا چاہیے عمران خان صاحب نے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں ایک بہت ہی important بات کی ایک بہت ہی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ عمران کے ساتھ عمران ریاض کے ساتھ وہی نہ ہو جو کہ عرشت کے ساتھ ہوا جو کہ عرشت شریف کے ساتھ ہوا آپ لوگوں کے لئے انڈسٹینڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب بھی ڈری ہوئے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ساتھ وہی نہ ہو جو کہ عرشت شریف کے ساتھ ہوا انہوں نے بہت ہی کلیر ورڈز میں یہ بات کہی کہ اگر عمران ریاض خان کے ساتھ کچھ ہوا اگر عمران ریاض خان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو کہ عرشہ شریف کے قاتل ہیں جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا جنہوں نے عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کیا انہوں نے سٹریٹ فورڈ ہو کے یہ بات کہہ دی ہے انہوں نے سٹریٹ فورڈ ہو کے وہ ذمہ داری ڈال دی ہے انہی لوگوں کے اوپر جن کا نام انہوں نے لیا تھا آپ کو تمام لوگ یاد ہیں جن کے نام عمران خان صاحب نے لیے تھے جب ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے تھے یہ وہی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں اگر تو خدا نہ خاستہ عمران ریاض خان واپس گھر نہیں آتے صحیح سلامت واپس گھر نہیں آتے کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ عمران ریاض خان کے اوپر سخت تشدد ہوا ہے اتنا تشدد کہ وہ کومہ کے اندر ہیں پھرحال تو اس نیوز کو ہم سیمائی ویریفائیڈ کہہ سکتے ہیں کافی ایسے پرومننٹ صحافی ہیں جو اس نیوز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں اگر تو یہ نیوز جھوٹی ہے اگر تو وہ کومہ میں نہیں ہے اگر تو ان کے پر تشدد نہیں ہوا ہے تو پلیز عمران ریاض خان کو پروڈیوز کریے عمران ریاض خان کو پبلک کے سامنے لے کی آئیے اسپیشلی بکاوز آپ لوگ یہ چیز کلیم کرتے ہیں کہ وہ ریلیز ہو چکے ہیں پبلک کو یقین دلائیے کہ عمران ریاض خان ٹھیک ہیں صحیح سلامت ہیں ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں عمران ریاض خان کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان پر کسی کی سمکہ کوئی تشدد نہیں ہوا ہوا ہم سب یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کومہ میں نہیں ہیں ہم سب یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان بلکل ٹھیک ہیں ہیلڈی ہیں اور اپنی فیملی کے پاس واقعی میں واپس جا چکے ہیں اور یہ سب چیزیں اقفائیں ہیں کیونکہ آپ لوگ تو کلیم کر رہے ہیں نا کہ عمران ریاض خان کو ریلیس کر دیا گیا ہے اب تو جوڈیشری بھی آپ کا بلف کال کر رہی ہے اب تو وہ بھی پک چکے ہیں آپ لوگوں کے جھوٹ سے آپ لوگوں کے گیمز سے اب تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر تو آپ نے عمران ریاض خان کو ریلیس کیا ہے تو کہاں پر ہے اس کی ویڈیو فوٹیج اب تک وہ گھر کیوں نہیں پہنچا ہے میری ریکویسٹ ان تمام لوگوں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور شور مچائیے ہر سوشل میڈیا ہینڈل کے اوپر ہر جگہ جا کے جہاں پہ آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز میٹل کرتی ہے آپ کی آواز بھی عمران ریاض خان کی آواز ہے آپ کی آواز بھی اوریا مقبول جان کی آواز ہے آپ کی آواز بھی عرشت شریف کی آواز ہے اور آپ کی آواز اتنی سٹرانگ ہے کہ یہ حکومتوں کو پھلا کے رکھ سکتی ہے شور مچائیے اور ڈیمینڈ کریے کہ ہمیں عمران ریاض خان چاہیے ہمیں عمران ریاض خان صحیح سلامت چاہیے ہمیں اوریا مقبول جان صحیح سلامت چاہیے یقین کریے اس وقت جتنی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے اتنی ہی عمران ریاض خان کو آپ کی ضرورت ہے ان کو ڈسپوائنٹ مت کریے گا آخر کار صحافیوں کے اوپر یہ کس قسم کی پابندی ہے یہ کس قسم کی مشکلات آئیمی ہیں ان کے اوپر کیا فریڈم آف سپیچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا انہوں نے عرشت شریف کے بعد یہ چیز سیکھی نہیں کہ ایک عرشت شریف مرے گا تو دس عرشت شریف اور پیدا ہوں گے تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عمران ریاض خان کو راستے سے ہٹا دیں گے تو کیا باقی عمران ریاض خان نہیں پیدا ہوں گے ہم سب عمران ریاض خان کی آواز ہیں ہم سب عرشت شریف کی آواز ہیں اب کتنوں کو چپ کر آئیں گے ہمارا کام ہے بولنا ہم سب بولتے رہیں گے اب ہم سب کو نہیں چپ کر آسکتے اب ہم سب کو تو نہیں کڈناپ کرسکتے کہاں کہاں غائب کریں گے ہمیں کتنوں کو چپ کر آئیں گے کتنوں کی آوازوں کو بند کریں گے آپ لوگوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ عمران ریاض خان کو پروڈیوس کریں اور یا مقبول جان کو پروڈیوس کریں اور یہ illegally journalist کی آواز کو بند کرنا ختم کر دیجئے کیونکہ journalist کی آواز کو آپ بند نہیں کر سکتے everybody has a right to freedom of speech ہر ایک کے پاس ازادی ہے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اب جو رائے کا اظہار ہے وہ آپ کی حق میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے اگینسٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کے اندر اتنا تبرتوں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے اگینسٹ کوئی بول رہا ہے تو آپ کے اندر برداشت ہو وہی تو آپ کے اندر نہیں ہے برداشت تب ہی تو آپ سے عمران خان برداشت نہیں ہوتا تب ہی تو آپ سے عمران ریاست خان برداشت نہیں ہوتا تب ہی تو آپ سے اور یہ مقبول جان برداشت نہیں ہوتا تب ہی تو آپ سے عرش شریف برداشت نہیں ہوا تھا اور کل کو تب ہی اسی وجہ سے آپ سے ہم بھی برداشت نہیں ہوں گے لیکن ایک بات آپ کو بتاتی چلوں ہم سب بولتے رہیں گے کیونکہ بولنا ہمارا کام ہے اور آپ ہمیں چپ نہیں کروا سکتے With that guys I'm gonna go now Take care Allah Hafiz and Fee Aman Allah